اسلام علیکم دوستو اگر بہت اچھے طریقے سے ایڈیٹنگ کرنی ہے تو جلدی سے اپنا موبائل نکال لیں اور پلے سٹور سے انشورٹ انسٹال کر لیں انشورٹ انسٹال کرنے کے بعد ویڈیو کے آئیکن پہ ٹیب کریں اور اس کو اوپن کر لیں نیو پروجیکٹ پہ ٹیب کریں اس کو اوپن کر لیں اور پھر اس میں آپ نے ایک ویڈیو ایڈ کر دینی ہے جو ہم نے ایڈٹ کرنی ہے تو میں آپ کو جو ویڈیو ایڈ کر کے یہ چیک کرواتا ہوں آج ہم بیسک چیزیں سیکھیں گے کہ ویڈیو کی کوالٹی کیسے بہتر کرنی ہے ویڈیو کی سونڈ کیسے بہتر کرنی ہے اس کی نویز کینسلنگ کیسے کرنی ہے ویڈیو کے آگے پیچھے کلپ کیسے کرنی ہے سینٹر میں سے آگے کیسے کرنی ہے پیچھے کیسے کرنی ہے ویڈیو کا میوزک کیسے لگانا ہے ویڈیو کے اوپر ویڈیو کیسے چلانی ہے ویڈیو کا بیگرانڈ کیسے رموو کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میں نے یہ کلپ اٹھا لیا ہے اس کو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہاں سے یہ دیکھیں فرض کریں میں یہ اتنی ویڈیو لے رہتا ہوں یہاں تک ادھر کلک کر کے ہم نے اس کو ادھر سے سپلٹ کر دینا ٹھیک ہے یہ والا حصہ ختم کر دیتے ہیں اب میرے پاس یہ رہ گی ٹوئیٹی ٹو سیکنڈ کی ویڈیو اور اس کے بعد میں نے یہ والا یہ جو آ رہا ہے اسغر ویلوگ اس کو فرض کریں اس کو میں نے ختم کرنا ہے یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کوئی مطلب ویڈیو بنا رہے ہیں شوٹ کر رہے ہیں تو کوئی خراب ہو جاتی ہے یا غلط کوئی ڈائی لگ بول لیتے ہیں تو اس کو ڈلیڈ کرنا ہوتا آپ نے تو یہ وہ طریقہ ہے ایسے آگے یہ دیکھیں ادھر کلک کریں اور سپلٹ پر کلک کریں یہ ایک سہی در ہو گیا باقی یہ دیکھیں اور ادھر آپ نے کلک کرنا ہی ہے ادھر کلک کریں گے تو یہ جو ہے نا یہ ڈلیڈ ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ اس میں سے رموو ہو گیا یہ دو چیزوں ہو گئی اب آپ نے اگر یہ والا حصہ دوسری سائیڈ پر پہلے نمبر پہ کرنا ہے تو اس پہ لانگ پریس کریں لانگ پریس کر کے اس کو اس سائیڈ پہ کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اب پہلے نمبر پہ آگا یہ دوسری چیز یہ بھی آپ نے نوٹ کر لی ہے ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ پہلے دن ہی بہت اچھے طریقے سے اپنی ویڈیو ایڈٹ کر لیں گے اب کیا کرنا ہے جی اب ہم نے اس کی سونڈ کوالٹی بہتر کرنی ہے یہ فار اگزمپل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیوں کہ اس کی تو سونڈ کوالٹی بہتر ہے یہ اس پہ کلک کریں گے آپ یہ ڈی نوائز لکھا ہو ہے نا اس کو ڈی نوائز کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا شور ختم ہو جائے گا اس کو بکا دیں گے یہ اس کی سونڈ کوالٹی بہتر ہوگی یہ وائس افیکٹ ہے اگر آپ کو ایکوشی کو لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں فیلال تو میں آپ کو بیسک چیزیں سکھا رہا ہوں یہ ہے جی میوزک اگر آپ اس کے پیچھے میوزک بیکگرانڈ پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ میوزک کے اوپر کلک کر کیسے ادھر سے آپ نے میوزک میں جا کے آپ نے ایسے میوزک اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے یہ یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ بیکگرانڈ پہ ساتھ میوزک بھی چل رہا ہے اور اوریجنل وائس بھی آ رہا ہے اس کا آپ والیم جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہیں بیکگرانڈ کا میوزک بھی کم کر سکتے ہیں تھرٹی تک کریں گے یہ دیکھیں تو بہت اچھی کالٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے دوسری وائس ہے جو وہ ختم کرنی ہے تو اس پہ لونگ پریس کریں گے یہ دیکھیں والیم پہ آ کے ایسے والیم اس کا بند کر دیں گے اس کی وائد ختم ہو جائے گا یہ چیزیں ہوگی اس کے اوپر آپ نے اگر اپنا نام لکھنا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے تو ٹیکسٹ کی آپشن پہ جائیں گے ادھر آپ نام لکھیں گے جیسے میرا نام ہے اسگر یہ میرے چینل کا نام اسگر شیئر ٹیک ٹیک ہے یہ لکھا گیا اس کو ہم ایسے چھوٹا کر لیں گے ایسے کہیں بھی کونے پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں جہاں پہ آپ نے لگانا ہے اس کو لگا سکتے ہیں یہ ادھر لگ گیا اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ آپ ایسے اس کو پکڑ کے بھی ایسے مکمل ویڈیو کے اوپر لگا سکتے ہیں یا اس کے اوپر کلک کر کے ادھر آئے گا ویڈیو اینڈ اور ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ کے اوپر ٹیپ کریں گے تو یہ جو ایک کلپ وہاں تک یہ لگے گی اور ویڈیو اینڈ کے اوپر کلک کریں گے یہ تو ساری ویڈیو کے اوپر لگ جائے ٹھیک ہے یہ لگ گیا اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ پلے ہوگی اس کے اوپر اگر آپ ویڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی پکچر اینڈ پکچر پہ جائیں گے پھر اور یہی ویڈیو فرض کریں اس کے اوپر لگانی ہے کسی طریقے سے یہ دیکھیں اگر آپ نے پوری لگانی ہے یہ دیکھیں ادھر ٹیپ کریں گے یہ پوری ویڈیو لگ گئی ہے میرا خود پائی یہ اس کے اوپر ویڈیو یا فوٹو لگانے کا طریقہ ہے وہ آپ کو بتایا ہے میں نے اگر بیگرانڈ رموو کرنا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی چیز جو ہے نا گرین سکرین والی جیسے کہ یہ ہے یہ چیز یہ لائک والا بٹن ہے یہ فول سکرین پہ ہو گیا ہے اس کی یہ ہم نے گرین سکرین ہے نا جو ختم کرنی ہے تو یہ کروما کی پہ آئیں گے کروما کی کے اوپر کلک کر کیسے اس کی یہ سٹرینٹ تھوڑی سی بڑھا دیں گے یہ دیکھیں بڑھ گئی ہے اب اس کو ریز سیز کر کے جہاں پہ آپ نے رکھایا ہے اس کو ادھر آپ نے یہ رکھیں یہ چکرین یہ بھی لگ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آگے بھی لگانا ہے تو اس کو ڈبلیگیٹ کر لیں ایسے یہ شروع پہ بھی لگ گئی اور یہ آخر بھی لگ گئی ہے میرا خود پائی اندر دیلدہ وال پاندسی یہ چیزیں ہوگی تو لائک بٹن اور سبسکرائب والا بٹن جو ایڈ کرنے کے بعد اگلا کام کیا کرنا آپ نے یہ آپ نے اپنا نام بھی ایڈ کر لیا سبسکرائب والا بٹن بھی ایڈ کر لیا بیگرانڈ میوزک بھی ایڈ کر لیا اس کے علاوہ یہ فلٹر چینج کرنا چاہتے ہیں فلٹر بھی چینج کر سکتے ہیں بیسک چیزیں یہی تھیں تو یہ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو سیو کر دینا ہے سیو کرنا ہے اس کو اس کی جو ریدولیشن ہے ٹین نیٹی پہ اس کو سیو کرنا ہے یہ سیو ہو جائے گی یہ دیکھیں جی سیو ہو رہی ہے جی دوستو یہ فینلی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کا پروسس مکمل ہو گیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں گیلری میں تو گیلری میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ویڈیو بنی ہے یہ دیکھیں جی اب ہم آگے گیلری میں یہ دیکھیں یہ ویڈیو بن گئی ہے یہ ہمارا لائک والا بٹن بھی آگیا ہے ٹھیک ہے ہماری جو بیگرانڈ پر وہ ایسا ہے وہ بھی ایڈ ہوگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شکریہ لائک ویڈیو تک جائے دوں اللہ حافظ